عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتی ہوں السلام علیکم آداب خوش آمدید آپ سب کا بزمی اردو دبائی کی طرف سے ہونے والی یہ بزمی اردو لائف پریزنٹیشن کی ایک اور ایڈیشن ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ روز ہی کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں بزمی اردو لائف پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پیش کرنے کی کبھی شورا کو لے کے حاضر ہوتے ہیں کبھی میڈیا پرسنالٹیز کو لے کے حاضر ہوتے ہیں اور کبھی گلوکار کو لے کے حاضر ہوتے ہیں تو جہاں ہماری تین ایڈیشنز ہیں یہ مختلف جو سیریز ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہیں ایک ہے فرصت کے رات دن جس میں آج آپ نے دیکھا ہوگا سیشن بہت خوبصورت عثمان پیرزادہ صاحب کے ساتھ ہوا اور ایک سیریز ہے سخن قدہ سخن قدہ لائف کے نام سے جس میں دو روز قبل بہت اچھا سیشن رحمان فارس صاحب کے ساتھ ہوا تھا شیروشائری سنیتیوں کی اور ایک تیسرا جو سیشن ہے اس کا نام ہے فن سٹوڈیو لائی جس میں ہم دعوت دیتے ہیں ایک گلوکار کو اور ان سے کچھ باتیں سنتے ہیں ان کی گائیکی کے بارے میں موسیقی کے بارے میں شیروشائری کے بارے میں گفتگو اور کچھ ان کا گائی آواز سنتے ہیں تو اس میں ہم پہلے لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے سودی بینر جی صاحب کو ممبئی سے اور آج ہم جس گلوکار کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑیں گے دلی سے اور رحمان فارس صاحب جب آئیت سخن قدہ میں دو دن پہلے تو ان کا ایک کلام بہت زیادہ پسند آیا تھا مجھے حالانکہ انہوں نے کافی اچھی شیروشائری ہم تک پہچائی لیکن خاص طور سے یہ جو اشار ہیں یہ کچھ ایسے ہیں کہ آج کل ہم جس محول میں ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک خاموشی ہے ایک سرناٹہ ہے ایک اداسی ہے ہر طرف اور ایک انسٹینٹی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ کب تک ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ جو اداسی ہے وہی توڑنے کی کوشش بزمیوردو دوبے ہی کر رہی ہے آپ کے پاس روز ہی کچھ نہ کچھ اس طرح کا لے کے حاضر ہوتے ہیں ہم لوگ جس سے کچھ وقت آپ لوگ جو ہیں اس تمام اداسی اس تمام سرناٹے سے باہر نکل سکیں تو میں اپنے آج کے اس مہمان کو بلانے سے پہلے رحمان فارس صاحب کے یہ اشار نظر کرنا چاہوں گے آپ سب کی سکوت شام میں گونجی صدا اداسی کی کہ ہے مزید اداسی دوا اداسی کی امور دل میں کسی تیسرے کا دخل نہیں امور دل میں کسی تیسرے کا دخل نہیں یا فقط تیری چلتی ہے یا اداسی کی اسی امید پہ آنکھیں برستی رہتی ہیں اسی امید پہ آنکھیں برستی رہتی ہیں کہ ایک دن تو سنے گا خدا اداسی کی تو اسی اداسی کو توڑنے کی کوشش میں ہم بز میں اردو دبائی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں فن سٹوڈیو لائف کے اس ایڈیشن میں سید مہران کو جو دلی سے ہمارے ساتھ جڑیں گے میں ہوں ترانوم آداب السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ علحم دللہ آپ سنائیے آپ کیسے ہیں اور آپ کے یہاں یونیورسٹی میں ہوسٹل میں لوگ ڈاؤن کیسا گزر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ how is your quarantine going on and stuff تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ I have always lived this life of like quarantine life میں تو ویسے بھی اکیلا آدمی موسیقی اور شائری اور اس طرح کے باتوں مرکھویا ہوا اپنے کمرے کے اندر ہی بیٹھتا ہوں تو مجھے خاصا اثر اس کا تو مجھ پر نہیں پڑا بہرحال یہ ہے کہ یونیورسٹی کلوز جائے ہم لوگ یہیں رہ گئے ہم جان نہیں پائے کہیں پر بھی تو ظاہر ہے پھر یہیں یونیورسٹی کے اندر ہوسٹل میں ہی بیٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے ابھی تو آپ کا کیا حال ہے آپ کے وہاں کیا حال حوال وہ ذرا مجھے بتائیے باقی یہاں تحیل ہے الحمدللہ خیریت ہے جس طرح کا محول ہے وہ تو خیریت دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاوی ہے ایک عجیب سا خوف اور اس خوف کے پرے جو ایک چیز میرے خیال سے زیادہ حاوی ہے اور ہونی بھی چاہیے وہ ہے امید تو وہ ہینا لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے تو انشاءاللہ سہر ضرور ہوگی یہی دعائیں ہم لوگ کر رہے ہیں اور اسی کوشش میں کہ یہ محول ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا کیا جائے لوگوں تک پہنچا جائے کچھ باتیں کی جائیں ہم لوگ یہاں کتنے شوز کرتے ہیں بس لوگ دو کے آپ واقفیت رکھتے ہیں اس چیز کے تو وہ شوز اس طرح ہو نہیں پا رہے ہیں لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے لیکن ہم لوگ اس لائیو پریزنٹیشن کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری آڈینس ہے جو ہمارے دوست ہیں احباب ہیں ان ساتھ کسی نہ کسی طرح جھوڑے رہیں تو آج ہم نے آپ کو اسی لیے جو ہے آن لائن لیا کہ آپ سے کچھ باتیں کی جائیں اور کچھ کلام سنا جائیں تو میں شروعات کروں گی اس شو کے حوالے سے جو آپ نے دبائی میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا تھا ایک تو جو اینوال ایونٹ تھا محفلے اردو 2019 جشنی کیفیات جو ہم نے منایا تھا اس میں آپ نے کیفی صاحب کا کلام بہت خوبصورت کمپوز بھی کیا تھا اور پیش بھی کیا تھا اس کے اگلے روز ہم نے گھر نایاب ایک ہم لوگوں کا وہ پریزنٹیشن ہوتا ہے بزمی اردو کا اس کے تحت ہم نے ایک بہت موتبر اور مانا وانام شاعری کی دنیا میں ہے اب الفطرت نیر زیدی صاحب ان کا راج تحسین پیش کی تھی اور ان کا کچھ کلام آپ کو دیا تھا کہ آپ کمپوز کریں اور ہم لوگوں کو سنائیں اپنی آواز میں اپنی دنوں میں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ شروعات ہم اس سے کریں کیونکہ ایک غزل اس میں ایسی تھی جو کہ جب انہوں نے لکھی ہوگی تب بھی اتنی ہی اپٹ اور اتنی ہی موضوع تھی اور آج بھی ہے جی 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 بالکل میں آپ میرے خیال سے عشق محبت کے افسانے کی بات کر رہی ہیں رائی جی کل بھی تھے اور آج بھی ہے تو میں سناتا ہوں آپ کو اس کے ایک مطلع اور دو شیف سناتا ہوں آپ کو اس کے ہیں جی بلکہ آج 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 موسیقی موسیقی مزدوروں کے خواب سہانے مزدوروں کے خواب سہانے کل بھی تھے اور آج بھی ہے دھنوالوں کے تانے بانے دھنوالوں کے تانے بانے دھنوالوں کے تانے بانے کل بھی تھے اور آج بھی ہے اور یہ شیر سنیے گا محفل محفل سنناٹا ہے محفل محفل سنناٹا ہے بستی بستی خاموشی محفل محفل سنناٹا ہے محفل محفل سنناٹا ہے بستی بستی خاموشی خطرے دنیا کو انجانے کل بھی تھے اور آج بھی ہے شمی جوانی کے پرمانے شمی جوانی کے پرمانے خطرے دنیا کو انجانے کل بھی تھے اور آج بھی ہے شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی بہت 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 خوبصورت ہے اگر عجازت دو اشار پیش کرنا چاہوں گی لیکن تحت میں کیونکہ نام کا اثر قطری آیا نہیں تو نہیں کرتا محفل میں دلسوز ترانے کل بھی تھے اور آج بھی محفل میں دلسوز ترانے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں لوگ نئے اور زخم پرانے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور اس پہ اور فرمائیں کہ سچ کہتے ہیں کہنے والے مہر ہے دانے دانے پر سچ کہتے ہیں کہنے والے مہر ہے دانے دانے پر کچھ لوگوں کے گھر میں دانے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور اللہ اس شیخ خاص طور سے آج کے حوالے سے دیکھیں تو واقعی صحیح بات ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کوویڈ اور نو کوویڈ لوگ ڈاؤن اور نو لوگ ڈاؤن جن کے یہاں محصر تھا ہی نہیں دانا اور نکل تھا نا آج اور جن کے اللہ رہا بہرحال میرے خیال سے شائر جو بھی لکھتا ہے کوئی بھی شائر یا عدیب تو وہ لکھتا تو اس دور کے حوالے سے یا اس جو منظر رہتا ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے لیکن کیونکہ تبدیلی بہت زیادہ آئی نہیں دنیا میں ہم آشرے میں ایک کل میں لاغے حالات ہوئی رہے تو وہ ہر زمانے میں موضوع لگتا ہے وہ کلام بلکل 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 شروعات بہت ویسے بھی ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کلام جو کلام آفاقی کلام ہوتا ہے نا وہ کسی بھی زمانے میں پڑیں آپ جیسے غالب کی کوئی غدل کسی بھی زمانے پڑھیں بڑی پرومٹ لگتی ہے آفاقی کلام کی خاص خاص حیرانی میں تھا عالم تحییر میں جلا گیا میں نے کہا سمال ہے بھائی بھا 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 آپ جیتنی حیرانی میں تھے آپ نے اس زیادہ پریشانی میں ہم لوگوں کو ڈال دیا تھا دراصل کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت لیمٹیڈ تھا اور جب آپ کے پاس کلام پہنچا تو آپ چاہ رہے تھے یہ بھی پڑھ دوں کیا میں یہ بھی پڑھ دوں تو وہ بہت بہت دوڑ دوڑ اور اپنی سروع میں سادھیں اور پیش کریں سب کو آتیف توقیر صاحب بھی موجود ہیں لائف اچھا آدھا آپ جناب ان پہ بھی آتے ہیں رفتہ رفتہ سب پہ آئیں گے یہاں پہ کیونکہ میں نے سروع کی اس کا ذکر کیا تو مہران یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیونکہ آپ سیکھے ہوئے باقاعدہ گلوکار ہیں بلکہ آپ سیکھ رہے ہیں روز مقالات کے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہیں تو آپ کی تعلیم کا سلسلہ کب شروع ہوا اور استاد کون رہے آپ کے دیکھیں جی میری تعلیم موسیقی کی تعلیم میں جو بچپن میں میں ایک نام بہت خاص طور پر ترنم آپ کے سامنے کبھی لیا نہیں لیکن آج لے رہا ہوں بڑا خاص نام ہے خوشید بسمیل صاحب ایک بہت پیارے شاعر ہوئے اور بہت بہت اچھے مطلب ہم جس سکول میں پڑھتے تھے وہ سکول انہیں ہی کا تھا تو جب انہوں نے مجھے سنا بچپن میں تو انہوں نے مجھے باقاعدہ مجھے علامہ اقبال کی نظمیں گوانی شروع کی بہت سارے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کروانا شروع کیا تو اس سے تو بازابتہ ایک وہ بن گئی بعد ازاں کیا ہوا کہ مجھے لگا کہ مجھے کلاسیکل موسیقی کی بازابتہ تعلیم لینی چاہیے تو پھر میں نے اپنا استاد حسین بکش گلو پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے ان کی شاگردی میں نے اختیار کی ان کا میں شاگرد ہو گیا اور پھر ان سے میں نے موسیقی سیکھنی شروع کی اور پھر بازابتہ طور پر جو ہے وہ کلاسیکل موسیقی اور پھر سیمی کلاسیکل گانا میں نے شروع کیا تو میرے پاس ویسے میں ہوں کچھ نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس بلکل کچھ نہیں ہے میں کچھ گانا وانا مجھے بہت کم آتا ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں لیکن جتنا تھوڑا بہت میں گا رہا ہوں وہ استاد حسین بکش گلو صاحب کے پاؤں کا صدقہ ہے ان کی بس خاک جو پاؤں کی خاک ہے اس کا صدقہ ہے کہ میں آج گانے لائک ہوں یا میں جو بھی گا رہا ہوں تو ان سے میں نے سیکھا اور بازابتہ یعنی پٹیالہ گھرانے سے پھر میرا تعلق ہوں کے تو تو آج بھی میں سیکھی رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں ان کے ان کے ساتھ بھی متواتر میں تعلق میں ہوں کنٹیکٹ میں ہوں اس کے بعد میں ان کے بیٹے سے جو جرمنی میں ہوتے ہیں استاد شبیر حسین گلو صاحب ان سے بھی میں کنٹیکٹ میں ہوں تو بازابتہ ان سے بھی سیکھتا رہنا ہوں جی ہاں وہ ایک انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا you stop learning you stop living تو میرے خیال سے سیکھتے رہنا ہی جو ہے وہ زندگی کا سلسلہ اس سے ہی ہے ورنہ جس سے یہ ختم ہوا زندگی ختم ہے آپ نے کب شروع کی تھی اپنی تعلیم مہسفیل ہے میں نے میں نے نائنٹھ کلاس میں شروع کی نائنٹھ میں آچھا تو میں نے پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ چار پہنچ سال تو پھر لگتا ہری رہا جی اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے مطلب وہی ہے اب آپ اس طرح سے تو کنٹیکٹ میں نہیں رہ پاتے چونکہ وہ پاکستان میں ہوتے ہیں میں انڈیا میں ہوتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پھر فون سے ان کے ساتھ تعلق بنا رہا اس کے بعد پھر میں نے پچھلے دو تین چار سال سے پھر میں نے ان سے اجازت مانگی میں نے کہا میں کچھ کمپوز کرنا چاہتا ہوں میوسیق اپنا بھی میں نے کہا بلکل کرو تو پھر ان سے میں نے اجازت مانگ کے پھر میں نے کمپوزیشن کی طرف بھی پناہ روک کیا اچھے تو بیشلر ان سائنس بیشلر ان میتھمیٹکس کر کے یہ جو اب آپ جیسے سکولر ہیں اردو لٹریچر کے جینیو میں تو یہ شفٹ کیسے آیا مطلب یہ آپ کی محبت تھی محسیتی اور گائیکی کی طرف تو آپ لگا کہ آپ ادب جو ہے وہ تھرلی پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کنیکٹ اچھے سکریں اچھے سمجھ سکیں تاکہ اسے اس طرح سے پیش کر پائیں یا کیوں سوچ ایسا دراسٹک ہوا دیکھیں ترنم میں آپ بتاؤں کہ ہمارے گھر میں معاملہ یہ ہے سارے لوگ میٹس پڑھتے میرے بڑے بھائی بھی انہوں نے پڑھتے مات تو میں نے ماتھمیٹکس ہی پڑھا لیکن ساتھ ساتھ میں ایک زائر میرا ایک جو ایک روح آپ آپ ک سول آپ اندر جو ہے وہ خاص دریکشن کی طرف میرا جو تھا وہ زائر ہے لٹویچر ادب ہے اس کی طرف بہت زبردست تھا شروع سے میں آپ یہ یقین مانے کہ میں کالیج کے زمانے میں میرے خیال سے کالیج کے زمانے میں برونٹی سسٹر وغیرہ پڑھ جو اتنا زیادہ شوق تھا کہ میں انگریزی اور لٹویچر پڑھ پھر سوچوں کہ Urdu لٹویچر ہمیں بہت زیادہ ڈریک کرتا تو میں پھر اس کے بعد باز آبتا ریجویشن کے بات مانسٹر میں میں اردو سے امی کیا اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں اس کو ابھی میں ریسرچ سکولر ہوں جن میں اور دو ہی میں ریسرچ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے استاد کا ذکر ہوا تو کیوں نہ آپ کے استاد کی کوئی کمپوزیشن آپ لوگوں کو اگر تھوڑی بہت سناتے ہیں بلکل میری خوش گزمتی ہے بہت مشکل ہوتی بڑا ٹیڑا گاتے مہدی حسن خان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ استاد حسین بکش گلو صاحب کیسا گاتے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی ہم لوگوں کے لیے گاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے تو ایسے ان کی کمپوزیشن بڑی مشکل ہوتی ہیں لیکن پھر بی میں چلیے ضرور سناتا ہوں کلام کسی ہے جو آپ سناتا جائے یہ مجھے یاد نہیں ہے کلام کسی ہے بہرحل یہ چلیے مجھے مجھے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں سنا ہے ہمیں وہ بھولانے لگے ہیں سنا ہے ہمیں وہ سنا ہے ہمیں وہ بھولانے لگے ہیں سنا ہے ہمیں وہ بھولانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں یہ بہت خوبصورت کلام ہے جو دھن بنائی وہ تو ظاہر استاد نے بنائی یہ جو کلام ہے یہ بھی ایک استاد شائر کا ہے جیسے ہی آپ نے شروع کیا تو مجھے یاد آ گیا تھا کہ خمار باربنکلی صاحب کا یہ کلام ہے اسی نیچ ہمارے امارت صاحب جڑے ہوئے ہیں فیس بیپے انہوں نے بھی لکھ کے بھیجا کہ یہ خمار صاحب کا کلام ہے کیونکہ بہت مقبول غزل ہے بہت بہت شکری ہے اماد بھائی بہت خوبصورت اماد کی ایک اور فرمائش ہے ہم اس پر بعد میں آئیں گے تو بہرحال شائری جو آپ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے آپ بہت across the eras شائری پڑھتے ہیں اور across languages بڑھتے ہیں ہاں تو کیا ایک ایک شائری عدیب کی طرف کیا چیز آپ کو کھیشتی ہے جو آپ اس کو اور پڑھنا چاہتے ہیں شائری میں نے آپ کو بتایا شروع بات میں ہی بتایا بھی بتا رہا ہوں کسی بھی شائر کا مجھے وہی شائر بسند آئے گا جو تھوڑا سا جس کی شائری میں آفاقیت ہے جی 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 میں آپ کو بتاؤں جیسے میں ریسرچ کر رہا ہوں ابن انشاء ابن انشاء کی شائری پر کام کر رہا ہوں ابن انشاء کی شائری پر کام کر رہا ہوں شائری کی ایسثیٹکس پر جو شائری کی جمالیات ہے اس پر کام کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں نے کوئی شائر پڑھنا شروع کیا اس کو پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا کلام مجھے اس طرح سے اپیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جیسے آپ ترقی پسند شائروں کا اب لے لیے تو مجھے ترقی پسند شائر وہی شائر پسند آئیں گے جن کے ہاں انقلاب اور رومانیت کا امتزاز ہے آپ سمجھ رہی ہیں جیسے فیض ہیں جیسے فیض ہیں فیض کے ہاں رومانٹسزم اور ریولیشن آپ کو بالکل اس کا ایک مکسچر ملتا ہے تو وہ پڑھنے میں آپ کو مزا آئے گا اس کو آپ کہیں نہ کہیں اس کی گرہیں کھولیں گے آپ کو پتا چلے گا ایک ہوتی ہے نعرے بازی کی شائری جو کہ بہت سارے ترقی پسند شائرہ نے کی ایک دم نعرے بازی شروع کرتی وہ شائری سے میں دور رہتا ہوں تو میرے خیال سے میں اگر پرانے شائرہ سے لے کر ابھی تک اور انگریزی میں بھی میں اگر بات کروں تو جو جمالیات پسند شائر ہوئے جیسے جان کیٹس بہت پیارا نام ہے بہت بڑا نام ہے ان کو پڑھا اور بہت سارے اور شہرہ کو میں نے پڑھا لیکن زیادہ تر میں انہی شہرہ کو پڑھتا رہا انہی شہرہ کے ہاں میں رہا جن کے ہاں ایک جمالیاتی حص ایک نظر آتی ہے ایک دوسری دوسری اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک ایک بڑا ہی مطلب ایک ہوتا ہے نا سوشل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے شائروں کے ہاں لیکن وہی ہے کہ سماج کو آپ سماج کے بارے میں لکھیں لیکن اس کو سمبولکلی لکھیں اس کو علامتی طور پر لکھیں تو اس طرح کی شائری مجھے بڑی اٹریک کرتی ہے تو ابن انشاء کے ہاں بھی آپ دیکھیں ابن انشاء کے ہاں بھی آپ کو کھلا کچھ بھی نہیں ملے سب کچھ سمبولک انداز کی شائری ہے تو وہ سنا ہوگا انشاء جی اٹھو آپ کوچ کرو اس شہر میں جی کا لگانا فرض کرو ہم اہلِ وفا ہو فرض کرو دیوانے ہو فرض کرو فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں افسانے ہو کیا بات یہ آپ کھاتے ہیں شاید یہ میں نہیں گاتا میں 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 نے کمپوز کیا ہی نہیں کبھی انشاء صاحب کا کوئی کلام میں نے کمپوز نہیں ہے کمپوز کلام ان کا جو ہے وہ کھایا ہے انشاء جی کا کلام میں نے کمپوزیشن نہیں کی اس کی بنایا نہیں کا نام اچھا مطلب خود نہیں بنائی آپ نے ان کی دھن جی جی تو یہ آپ نے سنی ہے یہ آپ گاہ سکتے ہیں کیونکہ بہت اپسورت بڑی کیچی سی یار میں نے سنی بھی نہیں میں نے سنی بھی نہیں فرض کرو ہم اہلِ وفا ہوں فرض کرو دیوانے ہوں فرض کرو ہم اہلِ وفا ہوں فرض کرو دیوانے ہوں فرض کرو یہ دونوں باتیں فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوپی ہوں افسانے ہوں فرض کرو ہم اہلِ وفا ہوں فرض کرو دیوانے ہوں یہ میں نے ابھی بنا دیا آپ کے لئے گاہم بہت شکریہ اگر آپ کی ابھی بنائی ہے میرے اسرار پہ تو آپ ایسا کریں اس کو کمپوز کریں بہت پیاری حضرت ہے بڑا بڑا مجاز بھی بہت تیارا نام ہے اماد بھائی مجاز کے بارے میں بات کریں مجاز بھی بہت تیارا نام ہے مجاز کی شاعری بہترین شاعری ہے مطلب بڑی ریلیونٹ ہے بڑی ریلیونٹ بڑی ریلیونٹ ہے اچھا یہ دو اشار ہیں مختلف شورہ کے ٹھیک ہے میں بنا نام لیے یہاں پہ پیش کروں گی پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے ایک ہے کہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں روخ ہواوں کا جدر کا ہے ادھر کے ہم ہیں دوسرا شاعر almost contemporary وہ یہ لکھتے ہیں کہ مانا کے مشتخاق سے بڑھ کر نہیں ہوں میں مانا کے مشتخاق سے بڑھ کر نہیں ہوں میں لیکن ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں بھائی واب 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 کیا بات کیا بات اچھا آپ کو میں بتاؤں ترنم ایک بات بتاتا ہوں فنکار نا فنکار اس کے اندر ایک بڑی زبردک دست ایگو ہونی چاہیے اگر اس کے اندر ایگو نہیں ہے وہ فنکار نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ایک انا ہوتی ہے ایک فنکار کے اندر ایک شاعر کے اندر ایک عدیب کے اندر ایک انا ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ دنیاوی انا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ جس انا کی ابھی آپ نے بات کی کہ ہوا کے رحم و کرم پر میں نہیں ہوں یہ کیا بات ہے بھائی وہ شیر کچھ نہیں رہا اس کے خواہ پر کیا بات مظفر وارشی صاحب مطلب اس میں جو بہت بہت زبردست میں یہ پوچھنا چاہا رہی تھی کہ ایک وہ بھی شاعر ہے کی بھی تو مطلب خاص طور سے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ عدب اور شاعری کے سکولر ہیں تو ہم جن پڑھتوں پہ میں شاعری کی نہیں گھسپاتے کیونکہ ہم تو شوقیہ پڑھتے ہیں شوقیہ پڑھتے ہیں یا شوز کے لیے پڑھتے ہیں کچھ زیادہ سمجھ میں آ گیا تو بھائی اس پہ بات ہو گئی ورنہ تو تو آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھنے اور سمجھنے کی کے لیے ہی پڑھتے ہیں تو وہ جو جس سے کنیکٹ کرتے ہیں چلیں اگر ہم بات کریں صرف اس کلام کی جو کہ سنگیت بات کر کے موسیقی سے سجا کے گلوکار پیش کرتے ہیں صرف اس کی تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف وہ کلام زیادہ کنیکٹ کرتا ہے آڈینس سے جو کہ کانوں کو سوت کرتا ہو زیادہ اور آسان ہوتا کہ لوگوں کو لگے اچھا یہ اس کا یہی مطلب ہے بس جو کہ ہمیں چنائے دیا دیکھیں میرا ماننا تو یہ ہے کہ شائری نا آسان شیر کہنا کوئی آسان کام نہیں آسان شیر کہنا آسان الفاظ میں شیر کہنا آسان کام نہیں آپ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جون صاحب کا کیوں لوگ جون صاحب کو پسند کرتے ہیں کیونکہ جون صاحب کا شیر شیر کا جو تھوٹ ہے وہ بہت بڑا ہے تھوٹ تو بہت پیارا ہے مگر اس کے الفاظ جو ہیں لفظیات اس شیر کی بڑی آسان ہے آپ سمجھ رہی ہیں اور ملتصر بڑا جی بہریں تو مختصر ہو ہیں ہی مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کہتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں غالب کو دیکھیں غالب اپنے زمانے میں جب ذوق کے ساتھ بیٹھتے تھے تو غالب نے لکھنا شروع کیا نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحرید ٹھیک ہے لیکن جب وہ سمجھ گئے کہ یہ یہ اس سماج کی مانگ نہیں یہ یہ سماج جو میرے سامنے جو میرا آڈینس ہے وہ یہ سمجھ نہیں رہا ہے تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا پھر وہ آئے کس پر پھر ہے دل نادا تجھے ہوا کیا آخر درد کی دوا کیا اب اس کا تھوٹ آپ دیکھیں کتنا بھرپور تھوٹ تھوٹ ہے بہترین تھوٹ ہے مگر لفظیات جو ہیں آسان ہونے چاہیے تو میں آپ کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ متفق ہوں اس بات پر کہ شائری آسان لفظوں میں ہونی چاہیے تھوٹ اس کا بہترین سے بہترین ہو مگر یہ کام ہم بہت کم شورا کرتے ہیں بہت کم شورا کے ہاں کوئی ملے غالب کا آپ نے ذکر کیا تو اس دن جو ہے پرسوں میرے خیال سے کمل جیت صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی فرصت کے رات دن جو ہماری سیریز ہے اس میں تو ہم غالب کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آج کل وہ ایک ایک شیر کی کچھ سیریز بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں اور غالب کوئی اٹھا رکھا انہوں نے تو وہ شیر کا ذکر ہو رہا تھا اس دن اور اتفاق ایسا ہوا کہ پہلا مستر انہوں کے ذہن میں آیا نہ میرے ذہن میں آیا بعد میں خیریاد آ گیا کہ کوئی کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے شب غم بری بلا ہے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا یہ نتی ہماری قسمت کے وسالے آ رہا ہوتا اب اس کے تین چار اشار ہیں کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ ہوا مطلب اور یہ تین چار جو مشہور ہیں اسی میں آپ دیکھیں ان کا کہاں سے کہاں رخ بدلتا ہے اور یہ شیر خاص طور سے یا تو یہ اس لیے نہیں سنا جاتا پڑھا جاتا کہ اس کو شید گا کے پیش کرنا اتنا آسان نہیں یا شید کونٹروورشل ہو جائے اسے کون دیکھ سکتا کہ یہ گانہ ہے وہ یکتہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یہ گانہ ہے وہ یکتہ جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دچار ہوتا بھائی اس سے میں کہتا ہوں اس سے بہترین شیر اس سے بہترین شیر توہید توہید جسے آپ کہتے ہیں توہید کا اقرار اس سے بہترین کسی شیر میں میں نے نہیں دیکھا یہ کونٹروورشل لگتا ہے سامنے سے غالب کا ایک اور شیر ہے وہ میرے خیال سے ہاں میں آپ کو بھیجوں گی میں نے پڑھا ہے وہ مشاہدہ اور شاہد اس پہ ہے میرے خیال سے وہ مطلب وہ جس طرح سے ان کی رہتی تھی ایک خدا سے انگر آپ غالب سنایے ہیں غالب اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانا ہے وہ یکتا اسے کون دیکھ سکتا اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانا ہے وہ یکتا جو دوئی کی بھو بھی ہوتی جو دوئی کی بھو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ بھی سال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا وہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کیا بات ہے تو اور شنا دیں کچھ غالب اگر غالب کا مہار بنی گیا ہے تو ایک آدھ شیر کوئی اور کسی اور نے کچھ غالب کا مہار دی لے نادا تجھے خوبا کیا ہے دی لے نادا تجھے خوبا کیا ہے آخر اس دائد دی لے نادا تجھے خوبا کیا ہے ہم ہے مشتاق اور وہ بیزا ہم ہے مشتاق اور وہ بیزا یا انہی یہ ماجرہ کیا ہے دی لے نادا تجھے خوبا کیا ہے دی لے نادا اور اسی راگ میں غدل غالب صاحب کی دل ہی تو ہے نہ سنگو خیش دل ہی تو ہے نہ سنگو خیش دردے سے بھر نہ آئے کیوں دل ہی تو ہے نہ سنگو خیش درد سے بھر نہ آئے کیوں بیٹھے ہیں رہ آگے کیا دل ہی تو ہے کوئی ہمیں رلائے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں دل ہی تو ہے دل ہی تو ہے اس کا کوئی ایک شیر اگر یاد ہو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم رہ گزر پہ ہم بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں دل ہی تو ہے نہ سنگو خیش جہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں روی ہم نے میرا پہاڑی اور بھپالی راگ میرا بہت 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 میں پسند کرتا ہوں پہاڑی پہ بہت گانے بھی بنے ہندی فلم انڈسٹری میں آدھے سے آدھا گانے جو ہیں جو کے لوگ کہتے ہیں تو کیا خوبی ہے کہ پہاڑی کی طرف جاتے ہیں پہاڑی راگ بڑا پہاڑی راگ بڑا میٹھا میٹھا راگ بھپالی پہاڑی بڑے میٹھے راگ ہیں دوسرا اس راگ میں ایک بڑی الگ سی لونگنگ ہے بڑی الگ سی لونگنگ آپ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دے رہا ہوں موسیقی 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 بڑا ہی بہت soothing اور بہت ہی سمجھ رہی نا اس کی بڑی longing ہوتی اس راج میں تو میں ویسے بھی مجھے پہاڑی بھپالی بہت خوبصورت والی جاتا ہے یہاں پہ جب آپ آئے تھے ہمارے جشنے کیفیات میں محفل اردو میں کیفی صاحب کا کلامہ پہ پیش کیا تھا اور پیش کیا تھا جو کہ مطلب ماشاءاللہ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا جس طرح سے compositions تھیں بلکہ اس میں جو نوحہ تھا جو کیفی صاحب نے لکھا تھا گرودت کے انتقال پہ وہ تو پہنے میں ہی بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے اگر آپ اس کو ویسے بھی پڑھیں تو عجیب سا کچھ ہوتا ہے اس کی دھنج جس طرح سے بنائی تھی یا آپ نے جس طرح پیش کیا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو میوزک ہلکا رکھے تو بہت ساری آپ کی بھی اس میں مطلب میں مطلب میں کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ آپ دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ آف تو آپ تنقید کے علاوہ کچھ دیتے ہیں بہرحال نہیں نہیں واقعی میں مجھے ایسے تو سور اور اس سب کی سمجھ ہے نہیں لیکن وہ بھی لوگوں نے چاہینا ہے سن کے پتا چلتا ہوں کہ کیا زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیا زیادہ سودھیں گے کیا آٹ پٹا لگے گا تو مطلب واقعی میں مجھے اس میں ایسے لگا تھا جب ہم ریحسل کر رہے تھے کہ وہ جتنی منیمل اس کے ساتھ توسیقی ہونا کیونکہ جو الفاظ تھے وہ اپنے آپ میں بہت خطرنا بہت پہفل تیل فلی پہفل تھے اور جس طرح سے اس کو آپ نے ڈھالا تھا جس دن میں وہ دو چیزیں اور آپ کی آواز ماشاءاللہ یہ تین چیزیں اپنے آپ میں تافی تھی اس چیز کو مکمل بنانے میں تو اس وجہ سے میں نے اپنی اپنی اچھا تو اب کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اگر اس کی کچھ ایک لائن زیادہ نہیں بہت سنجیدہ محل ہو جاتا ہے تو اگر آپ سنا دیں اس وقت میران اگر آپ اچھا تو محران جب تک ہم سے واپس کنیکٹوں میں بتاتی ہوں کہ سلسلہ محران کا اور بزنی اردو کا کہاں سے شروع ہوا میرے خیال سے دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے واتس اپ پہ ایک وی ایم آتا ہے کہ یہ سنیں ایک دو وی ایم تھے اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک نیا سنگر ہے بہت ینگ اور اس کے ساتھ ہم لوگ شو کرنا چاہتے ہیں آپ آگے واپس آپ کو سنائی دے رہی ہے میری آواز جی جی اب آپ آئی میری خیال سے بچھتے نہیں نہیں میں اتنے بتانے لگی تھی ہمارے ساتھ جو سب دوست جھڑے ہیں ان کو کہ ہمارا آپ کا رابطہ کہاں سے ہوا تو میں بتا رہی تھی بس مقتصر کر دیتی ہوں قصصہ کیونکہ آپ کے موہ پہلے تحریفیں نہیں کرنی چاہیے تو آپ پرٹین کریں کہ آپ کو مجھے 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 ایسی صاحب کا کہ ہم ایسے ایسے ایک نیا سنگر ہے کہیں سے کسی نے بتایا ڈلی میں بیز رہے پڑ رہا ہے جینیو میں اور اس کے ساتھ شو کرنائے کر کے تو آپ کو بتایا افسوس کی بات کیا ہے جو کہ ہر ہم سبھی کے ذہن میں ہے ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے شکار بھی ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم سب خود اپنے رویے میں وہ چیز اختیار کرتے ہیں کہ کون ہے کیا رام ہے کتنے شوز کی ہیں مطلب آپ نے سنا نہیں ہے کبھی تو اس طرح کے کچھ سوال میں نے بھی کیا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے وی ایم آیا ایک یا دو غزلے تھی اور کہ یہ سننے پھر بات کرتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے خالل سے میں نے پہلا وی ایم پورا بھی نہیں سنا ہوگا علاپ اور ایک شیر ہی کسی طرح میں سن پائی ہوگی اور میں نے کہا مجھے بتائیں یہ کب کرنا ہے تو ماشاءاللہ مطلب اس طرح سے ہمارا سلسلہ شروعہ تقریباً تین سال ہو گئے ہیں ہماری وافت کو اور وہ پہلا شو کیے ہوئے اور وہ شوز کیے ہیں ان کی طرف آگے بڑھیں گے آپ نوحہ سنانے والے ہیں ماشاءاللہ بلکل جی میں نوحہ سنا دیتا ہوں آپ کو موسیقا 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 رہنے کو صدا دیر میں آتا نہیں کوئی رہنے کو صدا دیر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی رہنے کو صدا دیر میں آتا نہیں کوئی اکبار تو خود مات بھی اکبار 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 آپ اکبار اس کبار اکبار صدا دیر میں آتا نہیں ہوئی بہت شکریہ بھائی بہت سارے لوگ لائف کومنٹ کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتیں زندہ بعد خوش رہیے اور گھر کے اندر رہیے چونکہ یہ ماحول اس وقت بڑا خراب ہے تو آپ گھر کے اندر رہیے اور ہمیں سنتے جائیے بہت سارے لوگ اور بھی لائف کر رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو رجانے کی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے خوش ہوئیے آپ نے گھر کے اندر رہیے اور اس وقت ہمارے ساتھ جوڑے رہیے بہت شکریہ نہیں واقعی میں مطلب بہت اچھی کامپلیمنٹس آ رہے ہیں آپ کے لئے اور آپ بلا شکرہ مستحق بھی ہیں ہم تمام کامپلیمنٹس کے یہی میسیج ہم لوگ بھی دینا چاہ رہے ہیں بزموردو دوبے کی طرف سے کہ ہم لوگ جو بھی ہم سے بند پڑ رہا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا 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 کر کے ہی یہ اداسی ہے سنناٹا ہم کریں تھوڑا ڈالیوٹ کریں اماد بھائی کمنٹ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اماد بھائی آپ کی محبتیں بہت بہت محبتیں خوش رہیے زندہ بات بہت 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 محبت بہت شکریہ اماد کی فرمائش یہ تھی حالانکہ یہ تو میں بھی سنتی اور بھی بہت ہمارے دوست سننا چاہ رہے تھے لیکن ان سے صبر نہیں ہوا تین چار بر ان کا کومنٹ بار بار فلیش ہوا سکرین آتف صاحب بھی موجود ہے آتف صاحب بھی بہت شکریہ آتف صاحب موجود ہے تو ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں آگے چلاتے ہیں اور اب ہم بڑھتے ہیں اس event کی طرف جو ہم نے آپ نے آتف صاحب کے ساتھ کیا تھا تو یہ تو انویل event کا ہمارا اگلس میں محفلے اردو جس میں ہم نے جشنے کے ایتفیاد کیا تھا اس کے بعد اکٹوبر میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جس میں آتف صاحب جہمتشیف لائے تھے جرمنی سے آپ آئے تھے اور بس میں اردو نے ایک event کیا تھا جس میں آتف صاحب سے گفتگو رہی کچھ ان کا کلام جو آپ نے کمپوز کیا ہے وہ آپ نے پیش کیا اور کچھ آپ نے tribute کے طور پر اسی طرف اسی طرز پر بڑھاتے ہیں آتف صاحب کا کچھ کلام اگر آپ ہلکا پھلکا چندے کشار سنا دیں ایک وہ حصل ان کی بہت پسند ہے اور میرے خیال سے سب کوئی پسند ہوگی ایک ہی راہ کو تو میں وہی سنا دیتا ہوں ہاں وہی سنا دیں خاص طرح سے اس کو شیئر بسمت کیجئے گا اب دوبارہ ہمیں سوچ کر دیکھنا وہ جس میرا بہت پیوریٹ شاہ آتف صاحب کی نظر اور آپ سب لوگوں کی نظر آتف صاحب بہت ہی پیارے شاعر ہیں بہت ہی پیارے آدمی ہمارے دوست ہیں اور بہت محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں تو ان کا بہت سارا کلام میں نے کمپوز کیا اس میں سے ایک شاعر ایک پردر لاکھ کی سماعتوں کے حالے کر رہا ہوں ایک ہی راہ کو امر بھر دیکھنا ایک ہی راہ کو امر بھر دیکھنا کوئی آئے نہ آئے کوئی آئے نہ آئے مگر دیکھنا ایک ہی راہ کو امر بھر دیکھنا ایک ہی راہ کو امر بھر دیکھنا کوئی آئے نہ آئے امر بھر دیکھنا ایک ہی راہ کو امر بھر دیکھنا تم ہمیں دیکھ کر کھو گئی سوچ میں 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 اب دوبارہ ہمیں سوچ کر دیکھنا اب دوبارہ ہمیں سوچ کر دیکھنا کوئی آئے نہ آئے کوئی آئے نہ آئے مگر دیکھنا ایک ہی راہ کو عمر بھر دیکھنا ایک ہی راہ کو عمر بھر دیکھنا ہاتھ سے ہاتھ سے ایک دعا گر کے کرچی ہوئی 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 اب میری بدعا کا اثر دیکھنا کوئی آئے نہ آئے کوئی آئے نہ آئے مگر دیکھنا ہے یہ راہ کو عمر بھر دیکھنا تیرا پل کے جھکانا ہمیں دیکھ کر تیرا پل کے جھکانا ہمیں دیکھ کر تیرا پل کے جھکانا ہمیں دیکھ کر پھر ادھر دیکھنا پھر ادھر دیکھنا پھر ادھر دیکھنا پھر ادھر دیکھنا کوئی آئے نہ آئے آئے نہ آئے کوئی آئے نہ آئے مگر دیکھنا ہے تیرا پھر ادھر دیکھنا اگر یہ مجھے راہ کو عمر بھر دیکھنا عمر بھر دیکھنا عمر بھر دیکھنا عمر بھر دیکھنا محملہ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر یہ غزل موجود ہے پوری تو آپ وہاں جا کے سن سکتے ہیں نہیں اب ہم اس وقت اور کوئی نظرانہ تو پیش کر نہیں سکتے آپ کو تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کا تھوڑا پبلیسٹی ایڈوٹیزمنٹ یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں ایسا ہے کہ میرا ایسا ہے کہ یوٹیوب چینل پر جائے آپ غزلے سنیں گے وہاں بول اچھی اچھی غزلے میں نے غالب کا جو کلام ابھی کھایا آپ ضرور چاہیں آپ سنیں تو آپ اسی طرح سے مطلب وہ کرتے رہیں گے وہ کہتے ہیں appreciate کرتے رہیں گے تو پھر مطلب جو ایک چیز ہے مجھے ایسے مشاعروں میں ہوتا ہے کہ سامنے اگر سامائیم بہت اچھے نہیں ہیں سننے والے اگر شریک نہیں ہوتے تو شاعر کا کلام کتنا ہی آلہ درجہ کا ہو کتنا ہی اچھ ہو اگر اسے وہ ایک ایکو آنا چاہیے اگر داد نہیں آتی تو پڑھنے والے کو بھی مزا نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ بھائی مشاعرہ لوٹ لیا بہت داد آئی تو لوٹ لیا وہ لوٹنے والی بات الگ لیکن واقعی میں اس سے اینجی آتی ہے اور میرے خیال سے آرٹسٹ کو جو کہ true آرٹسٹ ہیں انہیں کسی بھی طرح کے نظرانے سے زیادہ جو ہے anytime they would prefer genuine sincere appreciation of their work exactly exactly I am that type of artist I really want genuine appreciation I want people who can understand my music that's it I don't want to make money out of it yeah لیکن جو غزہ ملتی ہے آرٹسٹ کو صحیح چیزے سن کے وہ اور بہتر کرنے کے لیے اس کو جو ہے انکریج کرتی ہے تو اب وقت تو ہو رہا ہے اجازت لینے کا لیکن ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک میری حسن صاحب کا کچھ نہ سن لیا جائے اور ان کی دو غزلوں کی تو مسلسل فرمائش آ رہی ہیں کیا فرمائش ہیں جو میسیجز رنجی شریف صحیح اور آج جانے کی ضدنا کرو ان میری حسن صاحب نے تو نہیں گئے رنجی شریف صحیح تو میری حسن صاحب نے آج جانے کی ضدنا کرو فریدہ خانم صاحب فریدہ خانم صاحب نے گئے لیکن نیچے فرمائش آئی تھی اس کی چلیے وہ آخر پر آج جانے کی ضدنا خانم صاحب نے خانم صاحب نے نہیں گیا میری حسن خانم صاحب کی بات کر رہی ہیں نا انہوں نے نہیں گیا واقعی واقعی بتا رہا ہے مجھے ڈھونڈا پڑے گا تو اچھا بھار آج رنجی شریف صحیح سنائے اور پھر اس کے علاوہ چھوڑا چھوڑا سنا دیں دو تین چیزے بیک تو بیک میں رنجی شریف صحیح سناتا ہوں رنجی شریف صحب جیسے جیسے کوئی فرمائش آتی جائے کہ تھوڑا تھوڑا میں سناتا جاؤں گا کیا کیا یا آپ اپنی مرضی سے کچھ پسندیدہ پوپلر چنا دیں دو تین چیزے چھوڑا 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 کا سبب ہم کس کس کو بتانگے تُو مجھے سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آرنجشی سے ہی رنجشی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سے ہی آتھے سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آرنجشی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سے ہی مانا کے محبت کا چھپانا ہے محبت مانا کے محبت کا چھپانا ہے محبت مانا مانا کے محبت چھپکے 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 سے کسی روز جتانے کے لیے آرنجشی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سے ہی محبت چلیے میں میریزن صاحب کا ایک اور مشہور سا آرنجشی سے ہی گانا سنا رہا ہوں جی 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 موسیقی 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 اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہ دل یہ پاگر دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی 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 کل شب مجھے بے شکل کی آواز نے چوکا دیا میں نے کہا تو کون ہے اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہ دل یہ پاگر دل میرا کیا اچھا میں خان صاحب کی ایک اور غزل گانا چاہتا ہوں غلام علی خان صاحب کی وہ ابن انشاء جی کا کلام ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک نہیں نہیں بالکل بالکل سبھی کو بہت مزا رہا ہے یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہے تم انشاء جی کا نام نہ لو تم انشاء جی کا نام نہ لو یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہے یہ باتیں ہیں یہ باتیں ہیں یہ باتیں ہیں یہ باتیں ہیں شیر سنیے گا یاد جو ہم سے کہو ہم کرتے ہیں کیا انشاء کو سمجھانا ہے جو ہم سے کہو ہم کرتے ہیں کیا انشاء کو سمجھانا ہے اس لڑکی سے بھی کہلیں گے گو اب کچھ اور زمانا ہے یا چھوڑے یا تکمیل کریں یہ عشق ہے یا افسانا ہے یا چھوڑے یا تکمیل کریں یہ عشق ہے یا افسانا ہے یہ کیسا گو رکھ دھندا ہے یہ کیسا تنا بنا ہے یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہے یہ لوگوں نے پھیلائی ہے یہ باتیں ہیں یہ باتیں ہیں یہ باتیں ہیں بہت خوب اس میں ایک وہ تھانا مصرا کہ یوں ہی چھوڑیں کہ تکمیل کریں مطلب عشق ہے کہ چلنے دے سلسلہ شکلنے اور تکمیل کریں کہ افسانہ ہے مجھے عباس تابش صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا اگر میں آگے پیشے کچھ پڑھ دوں تو اس کے لئے معذرت چاہوں گی کہ یوں ہی چلنے دو میاں سلسلہ دلداری کا یوں ہی چلنے دو میاں سلسلہ دلداری کا عشق کوئی دین نہیں ہے جو مکمل ہو جائے یوں ہی چلنے دو میاں سلسلہ دلداری کا عشق کوئی دین نہیں جو مکمل ہو کچھ اس طرح سے میں شاید دوسرے مصرے میں کچھ آگے پیچھے جھول کر رہی ہوں لیکن وہی ہے کہ عشق کا سلسلہ تکمیل تک شاید چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو شاید تکمیل تک پہنچ سکتا نہیں ہے تو بس ایک سوال حالا کہ میں سوچی تھی کہ ہم گائی کی سلسلے پر اختام کریں گے لیکن زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں سے پہلے بس ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ابن انشاء کا کلام پڑھا اور آپ رسیوج بھی ان پہ ہی کر رہے ہیں تو کیا خاص وجہ تھی ابن انشاء کو انتخاب کرنے میں دیکھیں ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہو بھی میں بڑا حیران بھی ہوا اور تھوڑا سا غمزدہ بھی ہو گیا کہ اتنا بڑا شاعر ہے اس کی شاعری کے تعلق سے چند چھوٹے سے پیپرز چند چھوٹے سے مقالوں کے سوائے کچھ نہیں لکھا گیا مطلب کم از کم ہندوستان کی حد تک پاکستان میں تو مجھے ایک کام ہے بہت زبردست مفسود کام کیا ہے پروفیسر ریاض آمد ساتھ نے انہوں نے ان کی پوری شاعری اور نصر نگاری تمام پر کام کیا ہے مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کو مطلب اگر میں سائیڈ رکھوں ہندوستان میں پڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے ناصر نگاری کے حوالے سے کوئی بڑا کام ہوا ہے اور نا شاعری اور اتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا عدیب اور شاید ہے میں کہتا ہوں کہ اپنے زمانے میں ان کے زمانے میں جب لوگ ترقی پسندی کا علاپ گا رہے تھے لوگ جدیدیت کا علاپ گا رہے تھے لوگ ہلکہ اربابے زوج کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑ رہے تھے اس شخص نے کوئی ٹیگ قبول نہیں کیا اور بہترین طریقے سے شاعری جو لکھتے گئے تو وہ جو مجھے بڑی وجہ تو ایک یہ بنی کہ میں ان پر کام نہیں ہوا تھا تو میں چاہتا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ان کی بویٹری میں جواب دیکھیں گے تو غمے دوراں اور غمے جانا دونوں ملتے ہیں اور بڑی بہتری ننداز اور اوپر سے میں آپ کو اور بتاؤں پہلا شاعر میری نظر میں گزرا ہے جو ہندوستان سے پاکستان چلا گیا لیکن اس نے ہندوستانیت جو یہاں کی جو زبان ہے یہاں کی جو بولی ہے ہندی اور اردو کا جو مکسٹر ہے اس کو اس نے نہیں چھوڑا اس کو بڑھتا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں انشاء جی اٹھو آپ کوچ کرو آگے لکھتے ہیں نہیں آگے لکھتے ہیں جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں آپ دیکھ رہے ہیں بن اور بسرام کا لفظ یہ اردو کے اندر انہوں نے استعمال کیا اس طرح کی بیسیوں مطلب مثالیں ہیں تو یہ بڑا بڑا کمال ہے اس شائد بہت احفاظ ہیں ان کے ان کا بڑا اچھو ملا جوڑا یہ چیز تھی ابن انشاء کی ہاں جی یہ چیز تھی ابن انشاء کو میں نے چوز کیا انہیں میں نے چھنا اور میں بڑا خوش ہوں مجھے بڑا مزا آ رہا ہے کام کرنے کا میں شائری کی ایسٹیٹکس پہ بھی کام کر رہا ہوں شائری کی جمالیات پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے انشاء کی شائری پر بھی تو بڑا مزا آ رہا ہے بہت اچھا لگ بہت اچھا ہمیں بھی لگ رہا ہے آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر کے اور آپ کو سن کے لیکن کیا کریں مجبوری ہوتی ہے یہاں بھی بھی تھوڑی سی وقت کی مجبوری ہے تو آپ ہمیں میدی آسان صاحب کا یہ جو ریکویسٹ میں نے کی تھی اگر کئی میری ریکویسٹ تو یہ آج جانے کی زیرنا کرو نہیں گانا مرضی ہے دونوں گاہ دیجئے تھوڑے تھوڑے ختم اس میں گر دیتے ہیں آج جانے کی زیرنا کرتے ہیں میں تو سبھی بلکہ آج جانے کی زیرنا کرتے ہو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج جانے کی زیرنا کرو تو میرے خیال سے ہمارے جو آرڈینس ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ شاید آپ کی نظر کرنا چاہے اس وقت چلیئے میں میں خود ہی کہا کے ان کو کہہ کے ان کی اپنی نظر کروا لوں بہت اللہ آپ کی فرمائش پہ میں خان صاحب کا میں گا رہا ہوں زندگی میں اس کا ایک مطلب باندھوں گا ہوں گا ہوں گا اس کا زندگی میں تو سبھی زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چرائے جب بھی تو آئے جگہ پیار کیا کرتا ہوا پیار کیا کرتے ہیں خیالوں میں تجھے چاہوں گا میں تو میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں چلیں جی آخری گانا میں گاتا ہوں اس کے بعد اپنی نظر کر دیں آپ ہم سب کی طرف سے ٹھیک ہے جی بالکل جو آپ کا موسیقی تُم ہی سوچو جرا کیوں نہ رو کے تُمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تُم جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تُم تُم کو اپنی قسم جانے جا اٹھ کے جاتے ہو اٹھ کے جاتے ہو اٹھ کے جاتے ہو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو اٹھ کے جاتے ہو اٹھ کے جاتے ہو کرو آج جانے کی زید نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو وقت کی قید میں زندگی ہے مگر وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں ان کو کھا کر میری جانے جان عمر بھر نہ ترس دیتی رہو آج جانے کی دینا کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو یوں ہی آن لائن بیٹھے رہو آج جانے کی دینا کرو آج جانے کی دینا کرو بہت 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 سارے لوگ ہمارے ساتھ شدود سے جڑے ہوئے تھے سب نام پڑھنے تو مشکل ہوتے ہیں جس وقت چل رہا ہوتا ہے بلاور بھائی یہ بھی موجود ہیں بلاور بہت 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 پیارے دوستہ میرے خالد ندیم صاحب بدائیوں سے جڑے ہوئے ہیں مستقل آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور بھی سب لوگ جو جڑے ہمارے ساتھ ان کا بہت بہت شکریہ اور ان سے درخواست کہ بزمے اردو کے جو دونوں چینلز ہیں جہاں پہ ہم سٹریم لائن کرتے ہیں اپنے ایونس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دونوں پہ ضرور آپ لوگ جو ہیں نو بجے یو ای ٹائم تشریف لیایا کریں کیونکہ کچھ نہ کچھ بہت اچھا ہم لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ پیش کریں کبھی گفتگو اور شیروشائری کبھی اس طرح موسیقی کی محفل سواتھی جی بھی تھی سابر عباد صاحب تھے عبوب لتنوبادیہ صاحب ہیں اور اماد تھے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ نام نہیں پڑھ پائے ہم لوگ اور آپ سب لوگوں کی محبت ہیں زندہ بات بھائی آپ لوگ اسی طرح محبت بنائے رکھئے آمیر حسن صاحب بہت شکریہ آج ہم لوگ نے اتنا ٹائم جو ہے وہ آلماسٹ ڈبل اوورشوٹ جو ہے وہ آلماسٹ ڈبل ہو گیا ہے اوزن کبلچیت صاحب کے ساتھ گفتگو میں وقت کا ظاہرہ کرنا پڑے گا اور اس میں تو گفتگو بھی تھی اور موسیقی بھی تھی تو میرے خیال سے یہ تو چائز ہے تو آپ سب بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے بھی بہت شکریہ اور جو ایک شخص مستقل بزنوردو کے سارے پروگرامز جن کی اجاد بھی تھی اور جو سٹریم لائن بھی کر رہے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں لیکن یہ سب کارنامہ ہونی کا ہے میں آج آن ریکارڈ تابش زیدی کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صرف جو دیکھتا ہے جو آن سٹیج دیکھنا ہے صرف وہ ہی نہیں ہوتا بیک سٹیج والوں کا بھی اتنا ہی یا in most cases اس سے زیادہ contribution ہوتا ہے کسی بھی event کے کامیاب ہونے میں تو بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ کیونکہ آپ ابن انشاء پہ اتنی بات ہوئی اور وہ ہی آپ کا موضوع ہے اس وقت ریسرچ کا سٹری کا تو ان کے ایک شیر کے ساتھ میں جو ہے آج کیے محفل کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ کب لوٹا ہے بہتا پانی بچھڑا ساجن روٹھا دوست آج کیا کب لوٹا ہے بہتا پانی بچھڑا ساجن روٹھا دوست آج کیا ہم نے اس کو اپنا جانا جب تک ہاتھ میں دامن تھا آج کیا کب لوٹا ہے بہتا پانی بچھڑا ساجن روٹھا دوست ہم نے اس کو اپنا جانا جب تک ہاتھ میں دامن تھا تو ہاتھ میں دامن ہم نے کوشش تو بہت کی کہ وقت کا جو دامن جو ہے جو تھوڑی دیر اور پکڑے رہے ہیں اور پکڑے رہے ہیں لیکن ریت کی مانند وقت پہ سلتا ہے تو فیلال آپ سب سے اجازت اور آپ سے سب سے ہی درخواست ایک بار پھر کے بزنو اردو دبائی کا جو پیج ہے فیس بک پہ یا انسٹرگرام پہ فالو کیجئے ٹوٹر پہ بھی ہیں ہم لوگ یوٹیوب پہ ہیں فالو کیجئے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح بھائی میرے بارے ایک بھول دیجئے بہت دلچسپ چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملیں گی اور جب آپ ہمارے یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو مہران ساپ کی بھی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی وہ ضرور دیکھیں اور ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے وہ ضرور آپ دیکھیں بہت اچھا کلام بہت اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور وہ بس آپ سب کی دعائیں اور ہماری تمام دعائیں سبی لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دور سے جلدی سب کو جو ہے صحتوں کے ساتھ نجات دلائے اور آپ سب سے وہی درخواست انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور سیشن کے ساتھ ترنم انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد بس فلال اسی درخواست کے ساتھ کہ stay home stay safe and stay grateful اللہ حافظ اللہ حافظ